شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہیں بہت عرصے پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی اس کی ساتھ بیٹیاں تھی مگر بیٹا کوئی نہیں تھا وہ جب خوش ہوتا ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا اور جو اس کے سوال کا جواب دے دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انام ملتا ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی ساتوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انام بھی دوں گا سب ایک قطار میں کڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو سات میں سے چی بیٹیوں نے کہا اببہ حضور آپ کا دیا کاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی مگر جب سب سے چوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بادشاہی سنتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا تو نے میری ناشکری کی ہے تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی شہزادی نے کہا جو حکم اببہ حضور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاؤ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کاتی ہیں اور اپنی نصیب کا پہنتی ہیں شہزادی سے تمام زورات واپس لے لئے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سازو سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا لیکن شہزادی بہت پر سکون مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توقع اور بروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور ایچو اشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت دے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں پھر کوئی جنگلی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور راج بھی گزر جائے گی شہزادی جنگل میں لکڑیاں دوننے چل پڑی اس کی نظر ایک جونپڑی پر پڑی وہاں ایک بگری بنی تھی اور اندر سے کانسنے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو شہزادی جونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی مگر جب وہ جونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بڑا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے کانستے کانستے پانی پانی پکار رہا ہے شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے ایک کونے میں پانی کا مشکیزہ رکھا ہوتا ہے وہ گلاس میں پانی برتی ہیں اور بڑے ضعیف کو پانی پلاتی ہیں اور جونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے اتنے میں بڑا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچیں بڑا ضعیف اسے جونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے میں شہر میں کام کرتا ہوں صبح شہر چلا جاؤں گا اور آٹھ دن کے بعد آؤں گا تم یہی رہو جونپڑی میں کانے کا سمان ہے اور نگلی پاسی ہے وہاں سے تم گڑا بھر کے لے آنا صبح بڑا ضعیف شہر چلا جاتا ہے شہزادی یہاں جونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہیں آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہیں اور آدھا باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہیں کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا خود اندر آ کر سو جاتی ہے صبح صویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس میں سام کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سناتا کہ جب کوئی نایاب سام بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیر جواہرات سے بھی بہت مہنگی ہوتی ہے شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سام بہت بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا پھر وہ لال اٹھا کر پاس رکھ لیتی ہیں پھر اگلی رات شہزادی بردن میں دودھ رکھ لیتی ہیں اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے ایسے کرتے کرتے سات دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس سات لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بھوڑا ضعیف آ جاتا ہے تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہیں اسے سارا واقعہ بیان کر دیتی ہیں اور بھوڑے ضعیف کو تین لال دے دیتی ہیں اور کہتی ہے شہر جا کر یہ لال بیج دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا باقی چار لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہیں اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک آلشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بھوڑا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش نوکر چاکر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فکری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک بہت دوم مچاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہن جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اس سے ملنے کی چاہت ہوتی ہے دیکھو تو صحیح کونسی ملک کی شہزادی ہے کہ جس کی اتنی تعریفیں ہیں بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بیجتا ہے بادشاہ کی سپاہی جب شہزادی کو پیغام دیتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرق پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنے تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں ایک دن بادشاہ اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے محل کے شان و شوکت خوبصورتی اور شہزادی کے انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے آخر میں بادشاہ شہزادی کو یہ کہے دیتا ہے کہ تم میرے بیٹی کی جگہ پہ ہو اور میں بھی تمہاری کہنے پر اپنے تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے بہت اسرار کرنے پر شہزادی کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں سب شہزادیاں اپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں اتنی تو تیارتی مہنگے زورات پہنے ہیں اور کتنا تیار ہو کر آئے گی اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی خاصتہ حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ تو ابھی تک زندہ ہے میں تو سوچتا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کا گئے ہوں گے اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کے خبر لینے بیجا تھا انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہیں تو یہ کیسے ہیں بادشاہ خوشی سے جوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا اور شہزادی تمہاری قیمت میں میری بادشاہ دی کیوں نہ مانگ لے یہ سنتے ہی شہزادی بولی نہیں اببہ حضور میں ہی وہ شہزادی ہوں اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیاکاتی ہوں اور اپنی نصیب کا پہنتی ہوں بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں پھر شہزادی اپنا تمام حل بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسی پہنچی اور دکھلاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں چار لال موجود ہوتے ہیں یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشت کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے تب یہ ہی کہاں ہوتا کہ ہم اللہ کا دیاکاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں دوستو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بروسہ رکھنا چاہیے وہ اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چورتا اور جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی دے ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھیں آمین